اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج میں انشاءاللہ آپ حضرات کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں جو بہت سیادہ پاور فور ہے بہت بہترین ہیں بہت سبردست ہیں بڑے اچھے اس کے نتائج ہیں آپ اس کو کسی بھی پروبلم میں کسی بھی پریشانی میں اے پھر کسی بھی بیماری میں آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں کتنی ہی آپ کی زندگی میں اس وقت پروبلم چل رہی ہو پریشانیاں چل رہی ہو اگر آپ نے اس کو یقین کے ساتھ کر لیا اور اللہ کی ذات پر مکمل اعتماد کے ساتھ کر لیا انشاءاللہ ساری چیزیں دیرے دیرے ختم ہونی شروع ہو جائیں اور زندگی آپ کی انشاءاللہ بہت اچھی ہو جائے گی اور بہت آسان ہو جائے گی کیا ہے وہ عمل جتنے بھی لوگوں نے سامل کو کیا ہے اللہ نے ان کو پریشانیوں سے نجات دی ہے چھٹکارہ دیا ہے میں ایک ایک کر کے بتاتا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا ہے نمبر ایک جو بھی آپ پڑھیں گے اس کو گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھیں سب سے پہلے آپ کو پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ الحمد شریف نمبر دو گیارہ مرتبہ آیت القرصی نمبر تین گیارہ مرتبہ آیت کریمہ یعنی لا الہ الا انت سبحانکہ انی گنتم من السالیمی نمبر چار گیارہ مرتبہ سور فلق یعنی الاؤز برب الفلق مکمل سورت نمبر پانچ گیارہ مرتبہ سور ناس قرآن کریم کی بالکل آخری سورت تو یہ جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہے ان کو آپ گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھتے ہوئے جائیں سور فاتحہ یعنی الحمد شریف گیارہ مرتبہ پڑھیں پھر اس کے بعد آپ گیارہ مرتبہ آیت القرصی پڑھیں اس کے بعد آپ گیارہ مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں اس کے بعد آپ گیارہ مرتبہ سور فلق پڑھیں پھر گیارہ مرتبہ لاسٹ میں سور ناس پڑھیں پوری پوری صورتیں پڑھیں اس میں تھوڑا سا خیال لے رکھیں جب مکمل صورت پڑھیں تو جب سور ناس شروع کریں تو پھر یہاں بسم اللہ نہ پڑھیں بس اتنا خیال لکھیں اگر آپ نے دوستو اس حمل کو کر لے اور آگے پیچھے گیارہ گیارہ دفعہ درود ابراہیمی جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اس کو پڑھ لیں انشاءاللہ اس کے اتنے بہتری نتائج آئیں کتنا بہتری لیزرٹ آئے گا کہ آپ اس کو پڑھیں چالیس دن تک پڑھتے رہے یا ستر دن تک پڑھیں انشاءاللہ آپ کے جسم سے بیماریاں ختم ہوگی آپ کی زندگی میں سکون آئے گا اور بھی اس عمل کے ذریعے سے زندگی کے بہت سارے مسئلے اللہ پاک حل فرما دیں گے تو دوستو خود بھی عمل کریں اور اپنے چتنے ملنے جلنے والے ہیں ان سے بھی کہیں کہ وہ اس عمل کو کر لیا کریں پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کیسے پہارے آئیں گے اللہ تعالیٰ سب کو آسان سی بہترین سی زندگی عطا فرمائیں دوستو دعاوں میں یاد رکھنا اور اس ویڈیو کو شیئر کر دینا جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ